اور میں ایک دعا ارض کرتا ہوں اس کا تو معمول بنا لے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور خاص طور سے شب قدر کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ بڑی عظیم دعا ہے مختصر ہے یاد کرنے میں انشاءاللہ دشواری بھی نہیں ہوگی وہ ہے عجیب دعا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہی کہ تم اللہ تعالی سے یہ مانگا کرو کہ اللہ مجھے اپنا ولیجہ بنا لیجے ولیجہ کس کو کہتے ہیں ولیجہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے گھر میں جس کا کسرت سے آنا جانا ہو اور وہ اس کا رازدار بن گیا ہو اور اس کے گھر میں اس کا دخل بھی ہو اس کو ولیجہ کہتے ہیں جیسے خاص خاص لوگ ہوتے ہیں اپنا گھر میں آنے والے ان کو کسی کے کوئی وقت ان کی قطعیوں نہیں جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں اور گھر کے حالات سے باخبر بھی ہیں اور رازدار بھی ہیں اور اس گھر کے معاملات میں دخل بھی ہے ان کا یہ ساری باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں کسی شخص کے اندر تو اس کو کہتا ہے یہ میرا ولیجہ ہے ولیجہ تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ میں مجھے اپنا ولیجہ بنا لیجے کیا مانا کہ ایسا بنا لیجے کہ ہر وقت میں آپ کے بارگاہ میں آتا رہوں ہر وقت آتا رہوں ہر وقت آتا رہوں آنا جانا میرا آپ کے بارگاہ میں رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی میں آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں اور چپکے چپکے آپ سے اپنی حاجتیں کہتا رہتا ہوں کہتا رہوں اور میرا دخل بن جائے کہ میں آپ سے جو بات کروں تو آپ اس کو اپنے فضل و کرم سے میرے لئے ثواب کا سریعہ بنائیں اس کو میری دعائیں قبول فرمائیں یہ ساری باتیں آگئیں اس میں اللہم جعلی اندکہ ولی جہ وجعلی اندکہ ظلفہ و حسن مآب اے اللہ میرا اپنے ساتھ قرب مجھے اتا فرما دیجئے جعلی اندکہ ظلفہ اے اللہ اپنے پاس مجھے قرب تقرب اتا فرما دیجئے و حسن مآب اور آخری انجام اچھا انجام مجھے اتا فرما دیجئے کہ مرا انجام اچھا ہو کیا خوبصورت دعا ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیا یہ چلتے پھرتے اس کو وظیفہ بنا لے اور خاص طور شب قدر کے اندر اپنے اردو میں جو بھی کہا دیجئے اللہ مجھے اپنا قرب اتا فرما دیجئے اپنے خاص ساتھ خاص تعلق قدر فرما دیجئے ہر وقت مجھے آپ کا دھیان رہے ہر وقت مجھے آپ کا خیال رہے یہ مانگتے رہو یہ مل گیا تو سمجھو ساری دولتیں مل گئیں اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا اللہ تعالی کے ہاں آنا جانا اللہ تعالی کے ہاں آنا جانا لگ گیا اور ایسا لگ گیا کہ ہر وقت اس کا دھیان دیتا ہے ہر وقت اس کے بارگاہ میں حضوری کا تصور رہتا ہے ہر وقت میں اس سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہوں تو یہ چیز جو ہے بندے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی اللہ تعالی